بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسحبہ و بارک وسلم کتاب جنت میں لے جانے والے اعمال ہی سے کچھ مزید آگے سنتے ہیں حضرت سینا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے رویت ہے کہ اللہ ذل کے محبوب دنائی غیوب منزع عنی العیوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلا گروہ جو جنت میں داخل ہوگا اس کے چہرے چودوی رات کے چاند کی طرح ہوں گے نہ تو وہ جنت میں تھوکیں گے نہ ہی رینٹھ صاف کریں گے اور نہ پاخانہ کریں گے جنت میں ان کے برطن سونے کے ہوں گے ان کی کنگیاں سونے اور چاندی کی ہوں گی ان کا پسینہ خوشبودار ہوگا ان میں سے ہر ایک کی دو بیویاں ایسی ہوں گی جن کی پندلیوں کا گودہ حسن کی وجہ سے گوشت کے باہر سے نظر آئے گا ان دونوں میں کوئی رنجش نہ ہوگی اور نہ ہی ان کے دل میں ایک دوسری کے لیے بغض ہوگا بلکہ ان کے دل ایک ہی ہوں گے اور وہ جنتی صبح و شام اللہ عزوجل کی پاکی بیان کریں گے حضرت سیدنا عطبہ بن غزاون رضی اللہ تعالیٰ نے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ ہمیں بیان کیا گیا ہے کہ جنت کے دروازوں کے پٹوں میں سے دو پٹ کے درمیان چالیس سال کی مسافت ہے اور اس پر ایک ایسا دن آئے گا کہ یہ ازدہام اور بھیڑ کی وجہ سے بھری ہوں گی حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے رویات ہے کہ شینشاہ خوشخی سال پائکر حسن و جمال دافع رنج و ملال صحب جود و نوال رسول بےمثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی خوشبو ایک ہزار سال کی مسافت سے سنگی جا سکتی ہے مگر اللہ عزل کی قسم والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اسے بھی نہ پاس سکے گا مگر اللہ عزل کی قسم والدین کا نافرمان اور قطع رحمی کرنے والا اسے بھی نہ پاس سکے گا اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیچہ سیتے زیرو زیرو چینکوے نمبر ایک فوری باہر دیچہ انتری عبیتاتی ریشی علاقے سے دی نوتے رات کو کوندو جب مانکونو کمی ہو او سنو انسفیچینٹے ناکافی ہو لیلوچی بطیاں پوستریوری پیچھ والی دی پوزیسیونے پوزیشن حالت یہ پیچھ والی جو بطیاں ہیں گاڑی کی اوہ دی ایمرجنسا ایمرجنسا سے مراد یعنی چاروں بطیاں جو لگائی جاتی ہیں ایک ساتھ اشارے لگتے ہیں وہ والے وہ والی کون سے ہوتی ہیں جی جب گاڑی کے چاروں اشارے جو پیلے ہیں وہ بلتے بویتے ہیں جی وہی چیز اے ہے ابلیغاتوری و ضروری پریسنیلار اگاہ کی جائے الویکلو گاڑی کو فیرمو جو رکوئی ہے سولہ اوپر کر جاتا سڑک پر کون ساتھ السنیالے سینل ترنگو لارے جتکون موبیلے بلنے والی چمکنے والی چمکنے والی دی پری کلو خطرے کی اگاہی دینے والی جی یہ والی جتکون ہے رہشی علاقوں سے باہر رات کو جب کمی ہو یا نکافی ہو بتیاں گاڑی کی جو پیچھ والی ہیں جی یہ والی جو پیچھ والی ہیں یہ والی یا چاروں اشاروں کا جو بلنا بجنا ہے وہ والی تو ضروری ہے کہ اگاہ کیا جائے گاڑی کو جو رکی یہ سڑک پر تکون لگا کر جتکون بھی لگائی جائے نمبر دو فوری باہر دی چین ترے بیتاتی رہشی علاقوں سے دینو تے رات کو اے ہے ابلیگاتوریو ضروری پری سنیالے کے اگاہ کیا جائے کون ساتھ السنیالے سینل ترنگو لارے تکون جو ہے چمکنے والی ترنگو لارے موبی لے جی چمکنے والی تکون دی پری کو لو خطرے کے گاہ دینے والی انہی کاری کو انہی کوئی بھی کاری کو سمان قدو تو جو گر گیا ہے اچھی دین تال مین تے حد ساتھی طور پر دلوی کو گاڑی سے سلہ اوپر کر جاتا سڑک کے ریشی علاقوں سے تی طور پر جی نمبر تین میدیان تے ذریعے اس نیالے سینل ترنگو لارے تکون دی پری کو لو خطرے والی قاندو جب نون نہیں پویسرے ہو سکتا ویس تو پویسرے ویس تو نہیں دیکھا جا سکتا نیتل مین تے نیتل مین تے یک دم یعنی یک دم گاڑی سے نظر نہیں آتی چھنٹو میتری سو میٹر سے میتری دی دستانسہ سو میٹر کے فاصلے سے دستانسہ فاصلہ ریشی علاقوں سے باہر ضروری ہے چاہے دن ہو کہ اگاہی دی جائے نشاندہ کی جائے اس گاڑی کی جو رکی ہوئی ہے سڑک پر اور نشاندہ کی جائے جو تکون ہے اس کے ذریعے جب سو میٹر کے فاصلے سے گاڑی نظر صحیح نہ آئے یعنی اگر سو میٹر کے فاصلے سے گاڑی صحیح نظر نہیں آتی یک دم نظر نہیں آتی جو پیشے گاڑی آتی اسے جگد میں نظر نہیں آتا تو سو میٹر کے فاصلے پا رہے ہیں یہ تکون ہے لگائی جائے نمبر چار فوری باہر دیچین تیرے بیتاتی رہیشی علاقوں سے ایوبلیگاتوریو ہے ضروری آنکھ آنکھ چاہے دی جورنو دن ہو پریس نیلارہ اگاہ پریس نیلارے اگاہ کی جائے انکاری کو ایک وہ سمان اچھی دن تل مین تے جو حاج ساتھی طور پر قدو تو گر گیا ہے سل کر جاتا سڑک پر میدیان تے ذریعے السنیالے اس سنیل کے دی پری کلو جو خطرے والا ہے قاندو جب نون پو ایسرے جب نہ ہو ویستو بین نیتا مینتے نیتا مینتے کیا چیز ہے جی نیتا مینتے وہی چیز ہے یک دم دکھائی نہ دینا جو گھڑ پیچھے سے آ رہی ہے اس کو اچھ انتو میتری سو میٹر سے میٹر دیستانس فاصلے سے ریشی علاقوں سے باہر ضروری ہے دن کو بھی کہ اگاہ دی جائے نشاندہ کی جائے وہ سمان جو حدثاتی طور پر گر گیا ہے سڑک پر جو تکون ہے اس کے ذریعے جب سو میٹر کے فاصلے سے یک دم جو پیچھے والی گاڑی ہے جو آ رہی ہے پیچھے والی گاڑی ہیں آ رہی ہیں ان کو صحیح نظر نہیں آتا نمبر پانچ اس سنیال وہ سینل موبیلے چمکنے والا ترنگو لارے تکون دی پیرکولو خطرے کی اگاہی دینے والا فاپارتے حصہ ہے دل ایکویپا جیمنٹو وہ سمان جو گاڑی کا ضروری ہوتا ہے جیسا کہ لسنس گاڑی کے کاغذات انشورس ان کے ساتھ کیا ضروری ہے یہ تکون بھی ابلیگاتوری ضروری ہے دل آوٹو وی گاڑی کے لئے جو تکون ہے خطرے کی اگاہی دینے والی وہ بھی گاڑی کے جو سمان جو گاڑی کا سمان ہے جو گاڑی کے ضروری کاغذات ہیں لسنس ہے انشورس ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی انہی میں سے انہی کا حصہ ہے یہ بھی ضروری ہے یہ بھی گاڑی میں ہونی چاہیے نمبر چھے موبیلے ترنگو لارے موبیلے چمکنے والا سمجھ لیں ترنگو لارے تکون دی پری کلو خطرے کے گاہی دینے والی دیوی اثر ضرور پوستو ہو دیترو پیچھے الوی کلو اس گاڑی کے ہو یا الستاکلو جو رکاوٹ ہے یعنی جو اسمان وغیرہ گرہ ہے دلسنے لارے اگاہی دینے کے لیے المینو کم از کم چکوان تا میتری پچاس کمیٹر کے فاصلے پر جو تکون ہے خطرے کی اگاہی دینے والی وہ ہونی چاہیے اس گاڑی یا اس سمان کے پیچھے جو رکاوٹ بنا ہے سڑک پر کم از کم پچاس میٹر کے فاصلے پر یعنی جو اسمان گرہ یا گاڑی کھڑی ہے اس کے کم از کم پچاس میٹر کے فاصلے پر یہ تکون لگی ہونی چاہیے جی نمبر سات نلکازو اس صورت میں دی انترسیسیون چوک ہے دستانسہ فاصلہ انفریورے کم ہے پچاس میٹر سے یعنی پچاس میٹر کا فاصل نہیں بانے رہا پیچھے چوک ہے سینیال جو سینیل ہے موبی لے ترنگو لارے تکون والا دی پیرکولو خطرے کے آگاہ دینے والا دیویہ سر ہونا چاہیے پوستو پوستو یعنی لگاؤ دیترو پیچھے الوی کولو اس گاڑی کے اچھی ہو سکے جتنی بہترین ہو سکے اد ایسر عویزتاتو کے دکھے یعنی جتنی مناسب جگہ سے جگہ پر لگایا جا سکتا ہے گاڑی کو دکھانے کے لئے واضح کرنے کے لئے کہ گاڑی آگے کھڑی یا سمان گرا ہے جب چوک پیچھے ہو پچاس میٹر کا فاصل نہ بانے رہا ہو اس صورت میں جب چوک آ جائے اور فاصلہ کم ہو پچاس میٹر سے تو جو تکون ہے خطرے کی اگاہ دینے والی وہ جتنی مناسب جگہ ہو اس پر لگائی جائے واضح کرنے کے لئے دکھانے کے لئے صحیح سے دکھانے کے لئے گاڑی جو اسمان وغیرہ گرا ہے سڑک پر جی مثال کے طور پر کہ ہم نہیں لگانی تھی کم پچاس میٹر کے فاصلے پر یہ تکون لیکن پیچھے پچاس میٹر کے فاصلے پر مجود ہے چوک تو ہم گاڑی کے قریب لگا دیں گے لیکن اس طرح لگائیں گے جو پیچھے گاڑی گرا پڑا ہے نمبر آٹھ موبیلے چمکنے والا ترنگو لار تکون دائپ پریکولو خطرے کی اگاہ دینے والی دیوے اثر انہی چاہیے پوست تو لگی سلہ کرجا سڑک پر ان مود اس طرح سے کہ سیا ویزی بلے کہ وہ نظر آئے اد انہ دستان سا ایک فاصلہ دی المینو کم از کم چھنٹو میتری سو میٹر کے فاصلے سے دائیوی کولیون گاڑیوں کو سوپرا جیون جینتی جو اوپر آ رہی ہیں جو خطرے کی اگاہی دینے والی تکون ہے وہ اس طرح لگائے جائے سڑک پر کہ جو پیچھے گاڑیاں آ رہی ہیں ان کو سو میٹر کے فاصلے سے یہ تکون نظر آ جائے اس طرح مناسب جگہ پر یہ رکھ نہیں چاہیے اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم جی چند تصویر دیکھ لیجیے کس طرح یہ لگانی ہے یعنی اوپر والی تصویر نظر اور اس سے اس طرح ترنگولارے لگائی گئی ہے تکون اور نیچے والا اگر موڈ ہو تو پھر اس طرح لگائے جائے گی اس کے علاوہ اگر سمان گرا ہے جی اگر سمان گرا ہے تو پچاس میٹر کے فاصلے اس سمان سے جو سمان گرا ہے اس سے پچاس میٹر کے فاصلے پر لگائیں گی اور اگر گاڑی خراب ہو گئی ہے تو پھر سو میٹر گاڑی سے سو میٹر کے فاصلے پر لگائیں گی اور اگر دو سو ہے یعنی انچی نیچی جگہ ہے تو پھر جو ہے وہ پچاس میٹر کے فاصلے پر اس جو انچائی ہے اس سے پچاس میٹر کے فاصلے پر لگائیں گے اور اگر موڈ ہو اور ایکسیڈنٹ ہو جائے تو پھر جو گاڑی اور گاڑی سب چاس میٹر کے فاصلے پر لگائیں گے لیکن موڈ کے دوسری جانب اور آتھوں سے اشارے وغیرہ بھی کریں گے اٹینشن کے لیے محتاط رہنے کے لیے جد گاڑی آرہی ہیں ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علی وسلم نیچہ سیت زر زر سے نمبر ایک سینل مو بلے چمکنے والا ترنگ لار تکون دی پری کلو خطرے کی اگاہی دینے والی تکون دیوے ضرور ایسرے ہو پوست تو لگی سلہ کرس یا اس ٹریک پر اوکپا تھا جو مصروف ہو ہے جو بیزی ہے دل ویکل گاڑی کی وجہ سے پھر مجرکی ہے یا دل کاری کو جو اسمان لادا تھا قدو تو گرا ہے جو تکون ہے خطرے کی اگاہی دینے والی وہ ضرور لگائی جائے اس ٹریک پر جو ٹریک مصروف کیا گیا ہے گاڑی کی وجہ سے یا جو اسمان گرہ ہے اس کی وجہ سے یعنی جس ٹریک پر ہے اسی ٹریک پر لگایا جائے تکون کو جی نمبر دو چمکنے والا چمکنے والا دی پری کلو خطرے کی اگاہی دینے والی دی وی اثر ہو ضرور پوست لگی صلح کر جات سڑک پر اد المینو کمز کم ان میتر ایک میتر دل بورد وو کنارہ اس تیر جو بار والا ہے یعنی دائیں جانب والا دی اص اس سے جو تکون ہے خطرے کی دینے والی ضرور اس طرح لگائی جائے سڑک پر کم ایک میتر کا فاصلہ ہو سڑک کے کنارے سے جیسا کہ ہمیں اس تصویر میں یہ والی کہ اس طرح جس سمت میں گاڑی ہے اس طرف کا کنارہ ہے اس کنارے سے ایک میتر کے فاصلے پر لگائیں گے سڑک پر جی لیکن ہم نے جب دیکھا کہ گاڑی ہماری کھڑی ہے درمیان میں تو پھر ہم کیونکہ گاڑی ہل نہیں سکتی یا اگر سمان درمان میں گر تو پھر درمیان میں لگایا جائے گا جی اللہ اکبر بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ تعالی علی وسلم دیچہ سیتے زیر زیر سیتے نمبر ایک دوران تے اس دوران لی اپریسیونی جب کام کیا جارہا ہو دی پریسیلیسیونی اگاہ دینے کا نشاندائی کرنے کا کون ساتھ السینیالی سینل موبیلے چمکنے والا دی پریکلو خطرے کی اگاہ دینے والا جو تو کون ہے وہ کون چیند ڈرائیور دیوے ضرور رین دیر سی کرے ویزیبیلے دکھانے کے لیے دکھانے کے لیے کیا چیز دکھانے کے لیے یعنی اپنا آپ دکھانے کے لیے اندو ساندو پہنے الجبوتو جیکٹیں کون سی جیکٹیں جی یہ والی جیکٹیں او یا لے بریتیلے پٹیاں کون سی پٹیاں جی یہ والی یہ بھی چمکتی ہیں پٹیاں ریترو ریفلیتین جو چمکتی ہیں آلتا ویزیبیلیتا اور جو جو اچھی طرح چمکتی ہیں اس دوران جب نشاندائی اگاہی کرنے کے لیے تکون لگائے جائے تو ڈرائیور ضرور پہنے دکھانے کے لیے اپنا آپ جیکٹ پہنے یا وہ پٹیاں پہنے جو چمکتی ہیں اور چمکتی بھی اچھی طرح ہے نمبر دو جی جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ جو بھی کام کر رہے ہیں انہوں نے جیکٹ پہنی ہوئی ہے جیکٹ پہنی ہوئی ہے جیکٹ پہنی ہوئی ہے نمبر دو جی جبوتو جیکٹ او یا لے بریتیلے پٹیاں ریترو غیفلی تین تی چمکی لی اد آلتا ویزیبلیتا اچھی طرح چمکنے والی دا اوزارے استعمال کی جائے دوران تے اس دوران لے اپریسیونی جو کام کی جائے دی پریسینلیسیونی اگاہی دینے کے لیے کون ساتھ السینیالی سینل موبیلے تکون یعنی تکون جب لگائی جائے دی پری کلو خطرے کی گائی دینے کے لیے دیوانو ضرور دیوانو ایس سرے ضرور ہو دی تیپو وہ قسم او پرواتو جو منظور شدہ ہو جی جیکٹ ہے جیکٹ ہے جی کون سی جیکٹ ہے جو ہم نے دیکھی یہاں پٹیاں جی جیکٹ ہے یا پٹیاں چمکنے والی جو اچھی طرح چمکتی ہیں استعمال کی جائیں اس دوران جب کام کیا جا رہا ہو یعنی لگائی جا رہی ہو تو کون خطرے کی اگاہی دینے والی اور وہ جیکٹ ہے جو ہو ہے وہ منظور شدہ ہو یعنی اچھی کمپنی کی ہو جو اپروڈ ہو جو بھی ہو مجھے لفظ نہیں آرہا جو بھی ہوتا ہے یعنی جو منظور شدہ ہو منظور شدہ ہو انگلیش میں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں جی یعنی منظور شدہ ہو جو ہو وہ جیکٹ ہے پہنی چاہیے نمبر تین دوران تے اس دوران لیو پریسیونی جب کام کیا جا رہا ہو دی پریسینا لیسیونی اگاہی دینے کا نشاندے کرنے کا کون ساتھ اس سنیار سینل موبیل ہے موبیل ہے یعنی چمکنے والا دی پریسی کو لوگ خطرے کی گائی دینے والا کون چین ہے ڈرائیور دیوے ضرور ان دو سارے پینے جبوتو جیکٹ ہے اد آلتا ویزیبلیتا جو اچھی طرح دیکھے آنکہ چاہے سی سی تروہ ملے سولہ کورسی یا کرسیے ٹریک ڈی ایمرجنسی پر یعنی اگر چاہے ہوا ایمرجنسی ٹریک پر ہو او یا سولے اوپر ہو کس پر ہے پیازولہ دی سوستہ یا پیازولہ دی سوستہ کے چیز ہے جو ہم نے پیچھے پڑھی ہے جی یہ والا چیز ہے یہ جو سائیڈ پر ہے جو نہیں گاڑیوں کے رکنے کے لئے جو بنا جاتی ہے چاہے اس پر ہو یا ایمرجنسی ٹریک پر ہو کیا کرے گا وہ جیکٹ پہنے گا یا وہ پٹیاں پہنے گا جو اچھی طرح نظر میں چمکتی ہیں یہ ترتمہ کیا بنا اس دوران جب وہ اگاہی دینے کے لئے نشاندہی کرنے کے لئے تکون لگا رہا ہو تو ڈریور ضرور جیکٹ پہنے جو اچھی طرح چمکتی ہو چاہے وہ مجود ہو ایمرجنسی ٹریک پر ہے یا پیازولہ دی سوستہ یعنی وہ جو راگارڈیوں کے رکنے کے لئے جگہ بنا جاتی ہے چاہے اس پر ہو لیکن وہ جیکٹ ضرور پہنے گا جب یہ وہ کام کر رہا ہوگا پھر ایفتوار کرنے کے لئے لیو پریسیونی کام دی پریسیناسیونی اگاہ دینے والا کون ساتھ اس نیالے سینل موبیلے چمکنے والا دی پری کلو خطرے کی گئی دینے والا اے ویتا تو ہے منا ال کون چندے ڈریور کے لئے کے شیندرے اترے دلویکلو گاڑی سے گاڑی سے اے اور چرکولارے چلے آگے بڑے پھرے گھومے یعنی گاڑی سے نکلے سلسرادہ رستے پارے سینسہ بغیرے اندو سارے پینے الجبوتو جیکٹ کو دا آلتا ویزب لیتا جو اچھی طرح اچھی طرح چمکتی ہو کرنے کے لئے یعنی تکون لگانے کے لئے گاہ دینے کے لئے نشاندہ کرنے کے لئے جب تکون لگائی جا رہی ہو خطرے کی گاہ دینے کے لئے تو منع ہے کہ ڈریورے گاڑی سے اترے بغیر جیکٹیں پینے رستے پارے جاکٹ وہ جو اچھی طرح چمکتی ہو جی اس کے بغیرے گاڑی سے بہر نکلنا منع ہے چاہے وہ ایمرجنسی ٹریک پر ہو یا چاہے وہ پیازولادی سوستہ پر ہو جاکٹ کے بہر نہ نکلے اگر جاکٹ نہیں تو پٹیاں ہونی چاہیے وہ بھی اپروڈ جی یعنی کہ منظور شدہ اللہ اکبر موسیقی